ہلو گائیس گائیس اس سے پہلے پہلے میں لکھ لیتا ہوں میں کیا بتانا جا رہا ہوں سواد اور ایسے بھی آپ تمنیل دیکھ کے سمجھ گئے ہیں تو گائیس میں نے بتایا تھا سواد کے اوپر یوں دو ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں اور اس سے بننے والے سبھی ورڈز کے میننگ بتائی میں نے ہے نا اور اس کی ایٹیمولجی بتائی میں نے کہ روٹ ورڈز کا کیا ہے نا جیسے اردو میں بہت سارے ورڈز یا تو وہ اربک سے ہیں یا فارسی سے ہیں زیادہ تر اور باقی ہندی سے ہیں ٹھیک یا دوسری زمانوں سے ہیں یونانی سے ہیں یا جو بھی ہیں ایکس وائی زیڈ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سواد سے شروع ہونے والے ورڈز کا ایک ویڈیو جو الگ ہے فرس پارٹ اور سواد کا بیچ میں یوز کرتے ہوئے جو جتنے سارے الفاظ جو میں لکھ سکتا تھا ہے نا ایک ویڈیو میں وہ میں نے لکھے اور گائز اب جو کہنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ سواد کا آخر میں ہے نا یعنی آخر میں ایسے ورڈز جس میں سواد آخر میں آتا ہے اس طرح سے ویڈیو بن اس طرح سے بننے والے الفاظ کا ہے نا آج ہم ذکر کریں گے اس ویڈیو میں اور یوں آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے اس کے میننگ اور اٹی موالجی وغیرہ سب باتیں ہوں گی تو اس سے پہلے والی ویڈیوز آپ ضرور دیکھئے گا اس کا لنک میں دے دوں گا نیچے ٹھیک تو دیکھیں سب سے پہلے لبز ہے ایک لبز ہے افس بڑے کاف فے اور سواد بڑے کاف کا دو اور فے کا ایک پوائنٹ سواد کاف پہ زبر ہے فے پہ زبر ہے زبر زر پیش نہ بھی لگائیں تو آپ اس کو کافس ہی پڑھئے گا اس کا مطلب دیکھئے گائز یہ جہاں یہ اٹی موالجیز کی ہے کہ یہ فارسی یعنی پریشن سے لیا گیا ہے اردو میں اور کافس کا مطلب ہوتا ہے پنجرہ یا پھندہ یا جال یا قید خانہ ٹھیک اور ایک پرندے کی فریاد جو آپ نے وہ نظم پڑھی ہوگی وہ جو ہے نا علم اقبال صاحب کی وہ نظم بہت خوبصورت بہت درد بھری اس میں اس کافس کا یوز کیا گیا ہے ٹھیک ہے کیونکہ پنجرہ میں ایک قید ہے اور اس کی وہ دعائی مانگتا ہے آزادی کی ٹھیک وہرحال اب اگلا ورڈ ہیں انہوں اخ اخ سا ٹھیک ہے علیف پر زیر ہے خے اخ دیکھیں یہ جو کھے ہے ہے نا کچھ لوگ کھے کہتے ہیں کچھ لوگ خے کہتے ہیں تو اصل میں کیا ہے خے ہے اور اس کی آواز حلق سے آتی ہے خے خے ہے نا ایک ہوتا ہے خے ایک ہوتا ہے خے تو خے کہیے گا آپ ہے نا اب سواد اور علیف یہ ہو گیا اخ سا اخ سا ہے نا اخ سا کا یہ اس کی ایٹیمولوجی ہے کہ یہ عربک ورڈ سے لیا گیا ہے اردو میں اور اس کا مطلب ہوتا ہے گنا یا شمار کرنا ٹھیک اب گائیس دیکھتے ہیں جنہوں اگلے ورڈ کی طرف چلتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کیا ہے ایک ورڈ ہے بہت خوبصورت اخلاص تو اس میں بھی سواد آ رہا ہے گائیس ہے نا اخ سا میں سواد کے بعد علیف آ گیا تھا بہرحال تو اخ سا میں سواد کا یوز ہم زیادہ تر الفاظ ایسے لیں گے جس میں سواد یا زیادہ تر کیا پورے الفاظ ایسے ہی لیں گے جس میں سواد لاس میں آئے گا ہے نا اخ سا الکس آ گیا یہ اس میں سواد بیچ مارا ہے بہرحال اخلاص کا مطلب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ عربک سے لیا گیا ہے اور یہ اس کا مطلب ہوتا ہے یا تو خلوص یا خالص یا عبادت یا بے ریا بے ریا بولتے ہیں یعنی کہ جو بلکل پاک صاف ہو دوستی میل ملاب قرآن مجید کی ایک سورت کا نام بھی ہے سورہ اخلاص ٹھیک ہے اب بھائیس آگے دیکھتے ہیں ایک ورڈ ہے جنو اکسہ تو علیف زبر قاب سواد پھر چھوٹی یہ اور میں آپ کو بتاؤں گا سواد پہ جب کھڑا زبر لگ جائے گا تو یہ کا سائلینٹ پڑھیں گے ہم یہ کو پڑھیں گے نہیں سواد پہ علیف لگ جائے گا سمجھ لیجے تو علیف قاب سواد یہ اور کھڑا زبر سواد پہ کھڑا زبر ہے تو یہ ہو گیا اکسہ نہ کہ اکسی ہے نا اکسہ پڑھیں گے اور اکسہ اور اس کا مطلب ہوتا ہے بہت دور یا بہت بیت المقدس یعنی کہ بہت یعنی کہ بہت پاک ساف اور بہت پیور ہاؤس ہے نا تو گائز اب دیکھتے ہیں you know that very well ایک ورڈ ہے you know ایک ورڈ ہے تفحس تفحس لکھتا ہوں ہے تے فے ٹھیک ہے 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 اور سواد تو یہ جو ہے ہے اس پہ تجدید لگے گا اور پیچ بھی لگے گا تو تے اور فے تفحس تو یہ تفحس جو ہے عربیق ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہے جو ستجو یا تلاش ٹھیک ہے یا ایک ورڈ ہندی میں بولتے ہیں تو تو ہے نا کہتا ہے نا کہ ارے اس کی تو نہیں ملتی یعنی کچھ پتہ نہیں چلتا ہے ٹھیک ہے تو اب دیکھتے ہیں ایک ورڈ ہے you know that جس میں سواد لاسٹ میں یوز ہو رہا ہے تلخیس تے لام خے یہ اور سواد تو گائز یہ ہو گیا تل خے یہ اور سواد یہ ہو گیا خے یہ خی اور سواد خیس یہ ہو گیا تل خی ٹھیک ہے تلخیس تو تلخیس اس کا یہ اس کی اٹی مول جی ہے کہ یہ عربیق ورڈ سے ہے اس میں بھی ہر بار کی طرح عربیق ورڈ زیادہ ہیں انسانی لیمگویج میں تو تلخیس تلخیس جو ہے عربیق ورڈ ہے عربیق سے لیا گیا اردو میں اور اس کا مطلب ہوتا ہے گائز خلاصہ کرنا یعنی کہ مینشن کرنا ہے نا ایکسپلائن کرنا بریفلی ایکسپلائن ایکسپلائن لیکن بریفلی ٹھیک ہے یہ بڑی بات ہوتی ٹوائس تو ایک ورڈ ہے جنہوں حرس ہے زرحے ہی اور رے اور سواد حرس اس میں بھی سواد لاس میں یوز کیا جا رہا ہے دیکھ لیے دیکھ سکتے ہیں آپ تو حرس کا مطلب تو آپ ہو سکتا ہے پہلے جانتے ہوں لالش ہوتا یہ بھی عربیق سے لیا گیا ہے اردو میں اور یا پھر لالش یا خواہش یا تمنا یہ تین اس کے میننگ آپ سمجھ لیجئے ڈازن میٹر بہت ایزی ہیں یہ ٹھیک اگرہ ورڈ ہم لیتے ہیں یہ اردو میں بنائے گیا ہے حرسہ اور سواد یزر سی تو یہ ایک ورڈ ہے حرسہ ہرسی اور یہ اردو میں مطلب اردو میں مکس کیا گیا ہے اس طریقے سے عربیق سے لے گئے تو غائس اوروں کو دیکھ کر خود بھی وہی کام کرنے لگنا یہ اس کا مطلب ہے حرسہ ہرسی کا کہ اوروں کو دیکھ کر خود بھی وہی کام کرنے لگنا یا اس چیز کی خواہش کرنا ٹھیک ہے تو گائس اب دیکھیں آگے تو گائس اب ایک ورڈ ہے حریس حریس ورگ بھی اس کا ایٹیمولوجی کی بات کریں تو حریس ورڈ اربک سے لیا گیا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے لالچی یا حاسد یعنی جلنے والا یا لو بی یا نیت خراب یا دیکھا دیکھی کام کرنے والا اسے بولتے ہیں حریس اتنے سارے ورڈز ہیں اس کے میننگ سمپل یہ ہے حریس کا مطلب میں نے سارے بتائے اب دیکھتے ہیں آگے ایک ورڈ جو کہ جانا پہ جانا بہت زیادہ ہے خی علف خواہ اور سواد خاص یہ ورڈ بھی اربک سے لیا گیا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ذاتی یعنی کہ پرسنل یا اپنا یا صرف صرف یعنی کہ انلی خاص مطلب صرف یا محض یا اندہ یعنی کہ بہت اچھا بڑیہ اور یا پھر منتخب مطلب بھی بولتے ہیں کہ سیلیکٹڈ سیلیکٹڈ کو منتخب بھی بولتے ہیں اور ٹھیک تھاک ہے نا یہ سب مطلب ہیں خاص کے تو یہ خاص کا مطلب آپ جانتے ہوئے دے شاید ہے نا اب بھائیس دیکھتے ہیں جب ہم دوسری یا نو ورڈ کی طرف تو دوسرے ورڈ کا نام ہے خسائس خے سواد خسا اور حمزہ اور سواد حمزہ کا یہ آگیا خسائس خسائس ہے نا خے کا پوائنٹ آگیا تو آئیس کہنے کا مطلب یہ ہے خسائس جو ہے عربک ورڈ ہے you know that very well اور اس کا مطلب میں بتاؤں تو اس کا مطلب ہے خاصیتیں خاصیتیں یعنی کہ یعنی خوبیاں اور دوسرا مطلب ہے آداد یعنی کہ habits یعنی habit میں ایسے لگانا ہے habits ٹھیک ہے پلورل تو یہ اس کا مطلب ہے اور گائس اگلا ورڈ ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے اسی سے ملتا چلتا خے سواد اور خے پیشخو خصو اور سواد خصوص تو بہت سے لوگ اردو عربی نہیں جانتے ہیں تو خصوص کا مطلب بھی نہیں جانتے ہیں یا ایسے محل میں نہیں رہتے ہیں تو لیکن آپ ہمارے ویڈیو میں اور ہمارے چینل پر یہ سب چیزیں سیکھتے رہیں گے سمجھتے رہیں گے آگے بڑھتے رہیں گے ٹھیک ہے تو خصوص کا مطلب یہ بھی خصوص ورڈ عربی سے لے گا اس کا مطلب ہے خاص ہونا یا خصوصیت یعنی کہ خوبیاں ٹھیک ہے تو اب گائیس آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے خصوص کے بعد اگلہ ورڈ ہے خلاص بہت زیادہ بولا جاتا ہے خے لام علیو سواد تو یہ ورڈ جو ہے نا یہ ورڈ بہت 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 زیادہ بولا جاتا ہے بھی خلاص کا مطلب سارا نجات کام کا ختم ہونا یا باقی نہ رہنا یعنی کہ بچا نہیں رہنا یعنی کوئی بچا نہیں ہے کچھ بچا نہیں ہے ارے بھئیہ سارا سامان خلاص ہو گیا یعنی کہ کچھ بچا نہیں ہے تو خلاص ویسے لوگ سمجھتے ہیں کہ ممبئی کی بہتشاہ ہے لیکن خلاص ایک عربی ورڈ ہے اردو میں بہت عزت سے بھی بولتے ہیں اس کو تمیز سے بھی ہے نا اور رائیس تو یہ ورڈ بن گئے اور میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ خلاص کا مطلب جو ہوتا ہے یہ عربی ورڈ ہے اس کا مطلب ہے پاک ساف ہونا یا سچی دوستی ہے نا سچی دوستی یا حقیقی محبت ہے نا یا سچا لگاو یا پاکیزگی یا ایک دم گناہ سے پاک ٹھیک ہے اسے بولتے ہیں خلاص تو آپ نے سنا ہوگا کہ جب بھی میں ملتا ہوں کسی سے تو خلاص سے ملتا ہوں میں مکاری سے یا دھوکے بازی سے یا جالسازی سے نہیں ملتا ٹھیک ہے ٹھیک تو یہ چیز ہے گائز تو سمجھ سکتے ہیں آپ خلاص کا مطلب کیا ہو گیا ہے نا اور اگلا ورڈ ہے نا خواس تو خی واؤ او گائز یہ کتاب پھڑ رہی ہے کیا شاید خی واؤ علیف اور سواد تو یہ بن گیا خواس ٹھیک ہے اگر یہ تھوڑا سا غلط لکھا ہے تو میں ہاس لکھ دیتا ہوں دوبارہ تو غائز یہ ایک ورڈ ہے خواس جو میں نے دوبارہ لکھا بھی اور یہ بھی اربک ورڈ سے لیا گیا ہے اور اردو میں اور اس کا مطلب ہے خواس کی جمع یعنی کہ خواس اگر سنگلر ہے تو پلورل خواس ہو گیا ٹھیک اور غائز بڑے لوگ کو بھی خواس بولتے ہیں اور غائز خاصیتیں یعنی کہ خوبیاں کو بھی خواس بولتے ہیں اور اثرات یعنی کہ افیکٹس افیکٹس ہے نا خواس کو ٹھیک ہے یا پھر ممتاز نوکر یعنی کہ بہت اچھا نوکر کو بھی خواس بولتے ہیں ٹھیک ہے اور غائز اور بتاتا ہوں آگے ابھی اور بھی ہیں اچھا نوکر ہو گیا بہترین اور لونڈی یعنی کہ وہ عورتیں جو مہاراجہوں اور بڑی امیر عورتوں کے آس پاس جو رہتی ہیں لڑکیاں نوکر نوکر لڑکی کو لونڈی بولتے ہیں نا اور غائز کنیز کنیز کو بھی وہی کنیز لونڈی ایک ہی بات ہے اور غائز صاحب یعنی کہ صاحب کو بھی خواس بولتے ہیں ٹھیک تو اتنے سارے ورڈز اتنے سارے لفظوں کے الفاظ کے لیے ایک ورڈ خواس ہے ٹھیک تو غائز اب دیکھتے ہیں بہتی زیادہ اچھے سے کہ اگلا کیا ہے ایک ورڈ ہے خواسیں تو دیکھیں کیسے لکھتے ہیں خواہ خواہ سواد یہ اور نون غنہ یہ ہو گیا خواسیں ٹھیک ہے تو یہ جو ورڈ ہے خواسیں گائز یہ بھی اربک سے لیا گیا اردو میں اور اس کا مطلب ہے خواس کی جمع یعنی کہ ابھی جو ورڈ لکھا ابھی میں نے بتایا آپ کو تو اس کا ہے پلورل خواس خواس کا پلورل خواسیں یعنی یہ جو ابھی لکھاوا ہے سارے کلم کے اوپر تھی کہ دیکھ سکتے ہیں اور گائز لونڈیاں کہ وہ بھی خواس بولتے ہیں ہے نا امیر عورتوں کے ہمراہ رہتی ہیں یعنی بولونڈیاں یعنی کرینز نوکر ہیں یعنی کہ لیڈی فیمیل نوکر ٹھیک ہے اسے بھی خواسیں بولتے ہیں خواسیں یعنی پلورل فارم میں ہو جاتا ہے ٹھیک خواس کا اب گائز دیکھتے ہیں اگلا ورڈ جنو رساس رے سواد علیف اور سواد یہ ایک ورڈ ہے جنو اربک سے لیا گیا یہ بھی رساس رساس یعنی کہ کلائی کلائی بولتے ہیں وہ جو چھت کے اوپر لگے مکانوں پہلے ہوتی تھی اب تو لوگ کچھ اور پٹی وغیرہ کراتے ہیں جو بھی الگ الگ حساب کتاب ہو گیا ہے نا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کلائی کو بولتے ہیں رساس یا سی اور اب اگلا دیکھتے ہیں اگلا word ہے رقص رے کاب سواد یہ word آپ نے بہت زیادہ سنا ہوگا نہیں سنا تو آج سن لیجئے رقص کا مطلب ہوتا ہے رقص پڑھتے ہیں اس کو اور اس کا مطلب ہوتا ہے گائیس اچھلنا کودھنا نا چیا مجرہ نا ان سب کو رقص بولتے ہیں ٹھیک تو گائیس اب دیکھتے ہیں بہت زیادہ اچھے سے اگلا word ہمارے پاس آواز یعنی آئین واؤ علیف اور سواد جو کہ آواز جو نا مطلب ہوتا ہے گھوٹا لگانے والا گھوٹا گھوٹا یعنی پانی میں نکلنا باہر اس کو بولتے گھوٹا گھوٹا بھی بولتے ہیں لیکن گھوٹا بول سکتے ہیں اب آگے بتاتا ہوں گھوٹا لگانے والا یعنی پانی اوپر نکل جاتا اس کو بولتے گھوٹا خور تیراک بھی بولتے ہیں اس لگانے والے کو بھی آواز بولتے ہیں جو یہ لکھا ہے ٹھیک ہے اس کو ہندی ملک دوں سب کے سامنے چھوڑے چھوڑا تاکہ آپ کو ایزی لگے ویسے تو میں بتائی رہا ہوں آپ سنی رہے ہیں ٹھیک ہے جیسے کسی کو سکم سننے ماتا ہو تو اس کے اربی گورنمنٹ ہوں مات کی ہی ہے نا تو اسے قساس بولتے ہیں آگے بڑھتے ہیں گائز ریکش میں بتا دوں اس کو کچھ لوگ قساس بھی بولتے ہیں یعنی کہ زیر بھی لگا گ بولتے زبر بھی لگا بولتے ہیں قساس یا قساس جیسے کہ بڑی بڑی کپ بناو پوائنٹ لگا یہ ہو گیا قساس یہ ہو گیا تو دونے بول سکتے ہیں ڈیزن میٹ ہے ڈیزن ٹھیک ہے ایک ورڈ ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا مبسر میم بے سواد رے تو مبسر ایک ورڈ ہے اربی سے لیا گیا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے بسر کا مطلب ہوتا ہے جیسے ایک چیز میں بتاتا ہوں بسر ایک ورڈ میں نے بتایا تھا بے سواد رے بسر کا مطلب ہوتا ہے نظر یا دیکھ نا اب یہاں پہ مبسر مبسر یعنی کہ دیکھنے والا یا پرکھنے والا یا سلاح کار ٹھیک تو وائز اب ہم شروع کرتے آج اتنی کہانی نیکس ٹائم ہم پھر لائیں لیکن میں اس کو ہندی میں لگ دیتا ہوں آپ بنے رہی ہمارے ساتھ اس کو دیکھ لیگی ایک بار تو وائز میں فٹا فٹ جللی سے ہندی اخصہ اخصہ خی خی کے لئے یہ پوائنٹ لگا جاتا ہے اخلاص یہ خواہ ہے اخلاص اقصہ ٹھیک ہے تفخص تفخص ٹھیک ہو سکتا ہے میری ہندی اتنی زیادہ اچھی نہ ہو لیکن یہ ضرور اچھی ہے میری تلخیص ہے نا خیل نیچے پوائنٹ حرس حرس حرسی حریص حر حریص خاص ٹھیک ہے خصائص خصائص خصوص خلاص خلاص نہیں پڑھنا ہے خلاص خلوس خواہ پہ چھوڑاؤں کی مہترہ خلوس خواہ ٹھیک تو آپ سمجھ سکتے ہیں بہت زیادہ اچھے سے میں کیا بتانے جا رہا ہوں خواہ سرئی رساس بھی کہ سکتے ہیں رساس بھی کہ سکتے ہیں ایسے ایسے رساس ہی بولیے چھوٹا ہی ہٹا دیئے ٹھیک ہے نا اور رقص یعنی رقص ناچ نیا ڈانس آواز 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 ہے نا قصاص یہ میں نے بتایا دیا تھا مبصر ٹھیک ہے مبصر مبصر یہ یوالہ رہی ہوتا ہے نا وہی والا ہے مبصر ٹھیک ہے تو غیس امید ہے یہ ویڈیو کو پسند آئی ہوگی رکھنی ہے یا پڑھنی ہے یا جو بھی چیزیں سمجھنی ہیں اردو کے بارے میں ٹھیک ہے چلی فرم ملتے ہیں بابای ٹھیک خیال